آیاز مورس ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرینر ہیں موٹیویشن سپیکر ہیں اور بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں آیاز یہ بتائیے بہت سارے لوگ زندگی میں کامیابیاں پانا چاہتے ہیں کون ہے جو پیچھے رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے اب تک کیا سیکھا کیا سمجھا اپنے جیسے لوگوں کو جو کوئی خواب رکھتے ہیں اور تعبیر پانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں سب سے پہلے تو تینک یو سو مچ آج مجھے یہ اونر بخشنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر بات کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور جو میرا ایکسپیئنس رہا ہے زندگی کا بھی تاک مکلیف لوگوں سے ملنے کا جو میں نے سیکھا ہے کہ جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے ہاں اس کو بہت ادھورا سمجھا جاتا ہے اور شاید اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کے بارے میں جو تصور ہے سوچ ہے لوگوں کی وہ بہت بہت لیمیٹڈ ہے تو میرے خیال میں اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی در حقیقت ہم کس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں اچھے یہ تو بڑا ضروری پہلو ہے تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کامیابی میرے خیال میں جو ہے مائنڈ فولمنٹ یعنی آپ کی مائنڈ فولنیس کہ آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں اور جو زندگی کا مقصد ہے اس کو آپ میں دریافت کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر کے مجھے خوشی میری پہلی میری ذات اس سے خوش ہوتی ہے اور پھر جو اردگرد کے آپ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس بندے کی وجہ سے یہ اس کے کام کی وجہ سے ہمارے کام میں ہمارے ادارے میں ہماری جو ہے وہ زندگی میں value add ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی ہے کہ آپ اپنی existence سے اپنے اردگرد کے معاشرے میں value add کر دیں یہ بتائیں کہ جو لوگ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں کچھ چند ایک سٹیکس وہ کیا نہیں دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو خوش رہے پیسہ اور پیار اسے لے اور فیزیکلی فیٹ ہو اور اللہ کی رضا خدا سے کنیکشن جو اس کا ہے وہ مضبوط ہو تو یہ منزل پانے کے لیے کیا چند ایک سٹیکس کو لینا شروع کرے میں اکثر جو میرا ایکسپریئنس ہے جب میں نوجوانوں سے گفتگو کرتا ہوں مختلف کالجز میں انکہ ایک چیز کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اپنے حالات سے مجودہ حالات سے اپنے معزی سے اپنے بیکگراؤنڈ سے کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا میری خود ایک سٹوری ایک جرنی اپنے بیری ہمبل بیکگراؤنڈ میں اپنے فیملی کا پہلا لڑکا اچھ نے میٹرک کی تھی اور ونہی لوک بیک اپنے زندگی میں دیکھتا ہوں تو وہ چیزیں جو پہلی چیز جس نے مجھے ہرپاوٹ کی وہ تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی جس منظر تک آپ جانا چاہتے ہیں اس میں اور جس وقت آپ جہاں موجود ہیں اس میں اور اس میں جو خورک ہے وہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا مڈیفول یہ سوچ پہلا جو میں کہتا ہوں یہ جو مجھیک باکس ہے یہ آپ کا بین ہے آپ کی امیجنیشن تصور ہے وہ کہتے ہیں if you can imagine it you can do it پہلی بات آپ کی ذات سے آپ کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لئے بھیجا وہ کہتے ہیں بڑے دو دن بڑے آپ کی زندگی میں خاص ایک دن جز دن آپ پیدا ہوئے اور دوسرا وہ دن جز دن آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس دنیا میں آئے کی ہوئے that's very important that you must know what is the purpose of your existence یہ چیز اور دوسری اس سے ملی جو چیز ہے کہ آپ کبھی بھی ہمت نہ رہے میں نے دیکھا کوئی بھی شخص کسی بھی زندگی کسی بھی پہلو میں جو اس نے کچھ اچھیر کیا ہے اس کی زندگی میں جو ناکامیاں تھی وہ سب سے بڑے اس کی سکائلت بنی صحیح 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 تو یہ بتائیں کہ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور لوگ ان کو ترہ ترہ سے بالوقات نیگٹیو ریمارکس دیتے ہیں سوئی الوائرمنٹ سے نیگٹیو آوازیں آ رہی ہوتی کیا ایسا مشہورہ دیں گے کہ دوسروں سے ملنے والا کو اگنور کرتے ہوئے بڑھنا چاہیے بلکل بہت عزب بردست اور یہ میرے خیال میں بڑا شاندر سوال ہے اور آج کے دور میں یہ سوال کی اہمیت اس لئے بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ ڈیجیجرل میڈیا use کر رہے ہیں اتنی زیادہ اس میں information آ رہی ایس of information سے مشورہ دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ important یہ ہے کہ آپ اپنی inner voice سنتے ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی باتوں کو سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں در حقیقت وہ ان کی personality ہے وہ ان کی reality نہیں ہو سکتی یا وہ certain situation ہو سکتی ہے جس میں actual potential ہے وہ انسان کو اندر سے جو آواز آتی ہے وہ آپ کو اور آپ کے خالق کو پتہ ہے اگر آپ اس کو جان لیتے تو اگر آپ ان آوازوں کو سنتے نہیں میں ایک چھوٹی سمسال دینے دیں یہا پر مراد کولی جو انڈیا کے بیٹسمن ان سے پوچھا کہ جب آپ سویڈیم پر داختے ہوتے تو اتنی آوازیں آتی ہیں انہ آوازیں کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سویڈیم پر داختے ہوتا ہوں تو کسی نبوے ہزار کے قریب لوگ ہوتے ہیں اگر میں ان کی آوازیں سنوں تو میں ایک بھول نہیں کھل سکوں سید ویڈیم سپیشلی جب آپ ناکام ہوتے میری زندگی یقین مانے میں کتاب لکھوں کبھی ناکام ہونے کے کامیاب طریقے میری زندگی میں میکسر ہی کہتا ہوں from کلاس 5 to لے کتاب میکسر سکھ میکسر اگر پاس اینی کلاس بداؤ فیلی اگر میری بگیس کلاس پوچھتے کسی آپ نے میکسر تو جب اومار شیط رزلٹ آتا تھا تو سب کہتے تم کلاس میں بڑے پڑھنے بچے ہو تم رزلٹ کیوں نہیں آتا تو میں اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ ایانز this is not you you are more better than this آپ تم نے اس سے بہتر کرنا اور یہی وہ جو اس مقام پہ ہوں جہاں میں لوگوں کو اپنے ان ایکسپیوینس سے جو میں نے سفر کیے اس سے لوگوں گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جو فیل ہونا راکام ہونا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے بیردرین زبدیس آپ کی باتوں سے میں یہ جانا کہ آپ کی میسیج دے رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو گوزپا پر عمل کرنا جائے جی او ایس پی گولز آپ کے اوبجیکٹیوز آپ کی سٹیٹیجیز آپ کی بیرارٹیز اور آپ کے ایکشنز تو یہ سب کچھ اگر آپ پروازی اور کلیر ہوں کہ آپ سب پانشیس مائنگ اور پانشیس پوین کی طاقت آپ پس سوچ جان لیں کہ آپ کی محول کس طرح کے لوگوں سے ملتا ہے اور نہیں ملتا ہے اور انوائرمنٹ ملنے وارا پیسی ایون یہاں تک میں اپنے دوستوں سے کچھ باتشیت کرنے والا کچھ دنوں میں کہ ہماری جو سلو تنکنگ ہے پاس تنکنگ ہے اس کا اثر اور اس کا اور تنکنگ آپ کے سادہ جلو تک پہنچے اور میں سمائیتا ہوں آپ جیسے لوگ جب تک ہمارے معاشرے میں ہیں وہ ایک حقیقی مثال رول موڈل ہے کہ ناکامی کبھی ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے وہ ناکامی سکھاتی ہیں اور وہ ہمیں امت دیتی ہیں ہمارے جنگ جوریشن کے آپ حالات سے کبھی نہ دوی آگے بڑے یہ دنیا فتح کرنے کے لیے اور دریافت کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے کتنا خوبصورت جمعہ اور اسی جملے پر آپ کے لیے دھیر ساری بیشتر کے ساتھ آپ کا شکریہ اللہ پیس